دلکش نگار پس نہانے سے صرف پندرہ منٹ پہلے یہ کریم اپنے چہرے سمیت پورے جسم پر مل لیں اور پانچ منٹ بعد نہا لیں آپ کا رنگ اتنا گورا ہو جائے گا سکن اتنی سوفٹ اینڈ سموث ہو جائے گی کہ جو بھی دیکھے گا حیران ہی رہ جائے گا اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس فل باڈی سکن وائٹنگ ڈیامیٹی کے بارے میں ڈیٹیل سے بتاؤں آپ لیز میرا چینل سبسکرائب کر لیں نیچے لگے ریٹ سبسکرائب بٹن کو دبا دیں اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو میری ڈیلی نیو ویڈیوز سب سے پہلے مل سکیں یہ ایک بیسٹ فل باڈی وائٹنگ کریم ہے اس کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ شیشے یا پلاسٹیکی ایک ساف پیالی لے کر اس میں دو سے تین چمج کے برابر لال مسور کی دال ایٹ کریں مسور کی دال کا شمار سکن وائٹنگ انگریڈینٹس میں ہوتا ہے اب آپ اس میں پانچ ادد بادام کی گرییاں ڈالیں بادام میٹھے ہونے چاہیے بادام فیڈی ایسٹ سے بھرپور بیسٹ نیچرل انگریڈینٹ ہے اس سے جلدگوری اور چمکدار ہوتی ہے اس کو کھانے کا اور سکن پر لگانے کا بہت فائدہ ہے اب آپ اس میں اتنا ارکے گلاب ڈالیں کہ بادام اور لال مسور کی دال اچھی طرح ارکے گلاب میں بھیگ جائیں یعنی آپ نے ان دونوں اجزہ کو ارکے گلاب میں بھیگو دینا ہے اگر آپ کے پاس ارکے گلاب نہیں ہے تو آپ پانی بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن اگر ارکے گلاب ہی یوز کیا جائے تو زبردست ریزیلٹ ملے گا ارکے گلاب آپ کی سکن پر سے تمام میل مٹی اور گردو خوبار کو صاف کر دے گا سکن کو چمکدار بنائے گا اب آپ یہ کریں کہ ان دونوں اجزہ کو آپ ایک گھنٹے کے لیے ایسے ہی بھیگے رہنے دیں اس پیالی کو ڈھاپ کر رکھتے ہیں اس کے بعد ان اجزہ کو ارکے گلاب سمیت بلینڈ کر لینا ہے اب نیکسٹ آپ یہ کریں کہ آپ ایک صاف پین چولے پر رکھیں اور یہ جو ہم نے ارکے گلاب لال مسور کی دال اور باداموں کو بلینڈ کیا تھا یہ جو مکسچر ہوگا یہ آپ اس پین میں ڈال دیں آنچ آپ نے ہلکی رکھنی ہے پھر آپ اس میں ڈالیں ایک چمچ خالیس پیسن بیسن سکن کے لیے بہت اچھی چیز ہے سکن کو گورا بناتا ہے ساتھ ہی آپ اس میں ایٹ کریں ایک چمچ خوشک دودھ پاوڈر یہ آپ کسی بھی برینڈ کا لے سکتے ہیں ملک پاوڈر پھر آپ اس میں ایٹ کریں آدھر چمچ شہد اگر آپ کے پاس خالیس شہد موجود ہو تو بیسٹ ہے وہ ہی use کریں ورنہ کسی اچھی کمپنی کا شہد بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اس کے بعد آپ اس میں ڈالیں ایلو ویرا جیل ایک سے دو چمچ کے برابر ایلو ویرا جیل آپ پین میں ڈال دیں اگر آپ کے پاس فریش ایلو ویرا جیل نہیں ہے تو آپ مارکیٹ والا بھی use کر سکتے ہیں یہ تمام اجزہ آپ کے جسم کو گورا بنائیں گے بینہ کسی سائیڈ ایفیکٹ کے آپ کی رنگت کو گوری کر دیں گے آپ کو ایک بہت پیاری fairness عطا کریں گے اب آپ یہ کریں کہ ان تمام اجزہ کو اس وقت تک پکائیں جب تک یہ ایک کریم کی فارم میں نہ ڈھل جائیں آج آپ نے ہلکی رکھنی ہے اس کریم کا کلر بہت پیارا ہے اور یہ آپ کی رنگت بھی ایسے ہی گلابی اور گوری بنا دے گی جب یہ ایک کریم کی فارم میں ڈھل جائیں تو آپ چورہ بند کر دیں اور اس کریم کو ہلکا سا تھنڈا ہونے دیں پھر اس کو کسی صاف شیشی میں محفوظ کر لیں استعمال کر سکتے ہیں اب میں آپ کو اس کو use کرنے کا طریقہ بتاتی ہوں یہ دیکھیں کریم ہماری تیار ہو گئی ہے یہ ایک ایسا thick paste بن جائے گا تو یہ جو کریم کی خالی ڈبیاں ہوتی ہیں میں اس میں یہ بھر کر رکھ رہی ہوں فریج میں اس کو رکھنا ہے اگر آپ چاہیں تو کوئی اور شیشی بھی لے سکتے ہیں لیکن ڈھککن والی شیشی ہو اس کو کھلا نہیں رکھنا آپ نے اور اس کو فریج میں رکھنا ہے اس کریم کو use کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی آپ نے نہانا ہو تو یہ کریم آپ لیں اپنے چہرے گردن ہاتھوں پاؤں پر اور جسم کا جو بھی حصہ آپ نے گورا کرنا ہو وہاں پر اچھی طرح ملیں اس طرح سے ملنا ہے اور پانچ منٹ تک مساج کرتے رہیں اس طرح سے مساج کریں یہ ایک فائن کریم ہے جو کہ آپ کی سکن میں فوری جذب ہو جائے گی پانچ منٹ تک مساج کرنے کے بعد دس منٹ تک آپ اس کو لگی رہنے دیں پانچ منٹ یا دس منٹ جتنا آپ ویٹ کر سکتے ہیں اتنی دیر تک اپنی سکن پر لگی رہنے دیں اس کے بعد آپ اپنی سکن سادہ پانی سے واش کر لیں یہ دیکھیں یہ کریم میں نے اپنے ہاتھوں پر ملی تھی پھر ہاتھوں کو دھولیا لیکن سابو نے اس نہیں کیا تو آپ دیکھیں سکن کتنی گوری اور چمکدار ہو گئی ہے جب بھی آپ نہ آئیں تو یہ عمل ضرور کریں ہفتے میں دو بار لازمی یہ کریم استعمال کریں آپ کو بہترین ریزیٹ ملے گا سو اگر آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور اپنے تمام فرینڈز چاننے والوں اور رشتہ داروں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا نیکسٹ ویڈیو تک کے لئے مجھے اجازتیں اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اللہ حافظ